بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال کے نقصانات بھی دو قسم کے ہیں دینی اور دنیوی دینی نقصانات تین قسم پر ہیں علف معاصی کی کسرت کا سبب ہوتا ہے کہ آدمی اکثر و بیشتر اسی کی وجہ سے شہوتوں میں محتلاء ہوتا ہے اور ناداری اور فقر ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہونے دیتا جب آدمی کو کسی معاصیت کے حصول سے ناامیدی ہوتی ہے تو دل اس طرف زیادہ متوجہ بھی نہیں ہوتا اور جب اپنے کو اس پر قادر سمجھتا ہے تو کسرت سے ادھر متوجہ رہتی ہے اور مال قدرت کے بڑے اسباب میں سے ہے اسی وجہ سے مال کا فتنہ فقر کے فتنے سے بڑا ہوا ہے با جائز چیزوں میں تنعوں کی کسرت کا سبب ہے اچھے سے اچھا کھانا اچھے سے اچھا لباس وغیرہ وغیرہ بھلا مالدار سے یہ کب ہو سکتا ہے کہ جو کی روٹی کھائے اور موٹا کپڑا پہنے اور ان تنعوںات کا حال یہ ہے کہ ایک چیز دوسرے کو کھینجتی ہے اور شدہ شدہ اخراجات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور آپ مدنی جب ان کو کافی نہیں ہوتی تو ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرنے کی فکریں پیدا ہونے لگتی ہیں اور جھوٹ نفاق وغیرہ بری عادات کی بنیاد اسی سے بڑھتی ہے کہ مال کی کسرت کی وجہ سے ملاقات بھی کثیر ہوں گے ملاقاتی بھی کثیر ہوں گے اور ان کے تعلقات کی بقا اور حفاظت کے واسطے اس قسم کے امور کسرت سے پیدا ہوں گے اور تعلقات کی کسرت میں بغض وعداوت حسد کینا وغیرہ امور طرفین میں کسرت سے پیدا ہوں گے اور ایسے بے انتہا عوارض آدمی کے ساتھ لگ جائیں گے جن سے مال کے ہوتے ہوئے خلاصی دشوار ہے اور غور کرنے سے یہ مزررتیں وسیع پیمانے پر پہنچ جاتی ہیں اور ان سب کا پیدا ہونا مال ہی کے سبب سے ہوتا ہے جیم کم سے کم اس بات سے تو کوئی بھی مالدار خالی نہیں ہو سکتا کہ اس کا دل مال کی صلاح و فلاح کے خیال میں اللہ کے ذکر و فکر سے غافل رہے گا اور جو چیز اللہ جل شانہو سے غافل کر دے وہ خسارہ ہی خسارہ ہے اسی واسطے حضرت عیسی علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ مال میں تین آفتیں ہیں اول یہ کہ ناجائز طریقے سے کمایا جاتا ہے کسی نے عرض کیا کہ اگر جائز طریقے سے حاصل ہو تو آپ نے فرمایا کہ بے جگہ خرش ہوتا ہے کسی نے عرض کیا کہ اگر اپنے محل ہی پر خرش کیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اصلاح کی فکر اللہ جل شانہو سے تو مشغول کر ہی دے گی اور یہ لا علاج بیماری ہے کہ ساری عبادات کا لب لباب اور مغز اللہ جل شانہو کا ذکر و فکر ہے اور اس کے لئے فارغ دل کی ضرورت ہے جبکہ صاحب جائداد شخص دن بر رات بر کاشتکاروں کے جگڑوں کی سوچ میں رہتا ہے ان سے وصولی کے حساب کتاب میں رہتا ہے شریکوں کے معاملات کی فکر میں رہتا ہے کہیں ان کے حصوں کا جگڑا ہے ان سے پانی کی بانٹ پر جگڑا ہے کہیں ڈول بندیوں میں لڑائی ہے اور حکام ان کے ایلچیوں کا قصہ علاہدہ ہر وقت کا ہے نوکروں مزدوروں کی خبرگیری ان کے کام کی نگرانی ایک مستغل مشغلہ ہے اسی طرح تاجر کا حال ہے کہ اگر تجارت مشرکت ہو تو شرکا کی حرکتیں ہر وقت کی ایک مستقل مصیبت اور مستقل مشغلہ ہے اور تنہا تجارت ہو تو نفع کے بڑھانے کی فکر ہر وقت اپنی محنت میں کوتاہی کا خیال تجارت میں نقصان کی فکر ایسے امور ہیں جو ہر وقت مسلط رہتے ہیں مشاغل کے اعتبار سے سب سے کم وہ خزانہ ہے جو نقدی کی صورت میں اپنے پاس ہو لیکن اس کی حفاظت اور اضاعت کا اندیشہ چوروں کی فکر اور اس کے خرش کرنے کے مصارف کی فکر اور جن لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف لگی رہتی ہیں ان کا خیال ایسے تفکرات ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے اور یہی وہ سب دنیاوی مذرات ہیں جو مال کے ساتھ لگی رہتی ہیں اور جس کے پاس بقدر ضرورت ہو وہ ان سب افکار سے فارغ ہے ایک فارسی شعر ترجمہ ایک لنگی نیچے ایک لنگی اوپر نہ چور کا ڈر نہ پونجی کا کہ اس کی کس طرح سے حفاظت کرو روز افضو اخراجات کس طرح پورے کرو بسمال کا تریاق اس میں سے بقدر ضرورت اپنے ذاتی مصارف میں خرش کرنے کے بعد جو کچھ بچے اس کو خیر کے مصارف میں خرش کر دینا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زہر ہی زہر ہے آفت ہی آفت ہے اس کی مثال بالکل سام کسی ہے کہ جو اس کے پکڑنے کے ماہر ہیں اس کے طریقوں سے واقف ہیں ان کے لئے اس کے پکڑنے میں کوئی نقصان نہیں بلکہ وہ اس سے تریاق بنا سکتے ہیں اور دوسرے فوائد حاصل کر سکتے ہیں لیکن کوئی نواقف ان ماہروں کی حرص کر کے سام کو پکڑے گا تو ہلاک ہوگا اسی طرح رضی اللہ عنہ ہم کی نیکیوں کی حرص کر کے ہم لوگ اگر اس زہر کا استعمال کسرہ سے کریں تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے ان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہم کے متعلق محض اعتقادی بات نہیں ان کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اس کی کھلی شہادت دیتا ہے کہ ان کے یہاں اس کی وقعت ایندن سے زیادہ نہ تھی ان کے لئے اس کا وجود حق تعالیٰ شانہوں سے ذرا سی توجہ بھی ہٹانے والا نہ تھا اس کے باوجود اس سے ڈرتے تھے کہ جیسے کہ ان کی پوری تاریخ اس پر شاہد ہے سبحانک اللہ و بحمد اشہدو لا الہ الا انت استغفرک و تو علیکم